بسم الرحمن الرحیم سیزن کے حساب سے اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں کھانے ہیں ریسپیز ہیں موسم کے حوالے سے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں اور خاص موسم میں خاص قسم کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ ویسے پورا سال ہمیں نہیں آتا تو بہرحال اب جو سیزن ہے وہ گوشت کا ہے گوشت کی ڈیفرنٹ ریسپیز بنیں گی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں آلموسٹ بلکہ ایک ہی دن رہ گیا ہے اگر ہم کہیں کہ کل کا اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جناب یہ عید ہے اور تیاریاں یقیناً زور و ش سے چل رہی ہوں گی اور بہت ہی زبردست قسم کے جانور ہر جگہ ہی آئے ہیں اور بچے جو ہیں ان کی بڑی بڑا ان کا شوق ہوتا ہے کہ جایا جائے اور مختلف جگہوں پہ وزٹ کیا جائے دیکھا جائے اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سے جانور ہیں جن کو نہ صرف بچے بلکہ بڑے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور بہت اچھا ہے بہت محبت بہت پیار سے ان کو رکھیں اگر آپ نے اپنے گھر میں آپ کے نہیں بھی آیا ہے اڑوس پڑوس میں آیا ہے بہت اچھا ہے اگر آپ اس کے ساتھ محبت پیار سے پیش آئیں کچھ کھلائیں اس کی کچھ خدمت کریں اور نیچر سے قریب انسان کو اچھا ہی لگتا ہے چلیں ریسپیز کی طرف آ جاتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہاری کڑھائی بہاری کباب تو بڑے فیمس ہیں سب بڑے پسند کرتے ہیں آج ہم بہاری کڑھائی بنانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے بار بی کیو پاسٹا کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہے ڈیو ڈراب اور ڈیو ڈراب کا بہت ہی دھیر سارے زبردست سے ان کے آئٹمز ہیں اور بہت ہی واسٹ ان کی رینج ہے بہت ہی زبردستی ویرائیٹی ہے پکلز کی اس کے علاوہ ان کا آئل تو ہم یوز کرتے ہی ہیں آلیو آئل ہے جو کہ خالص زیتون کے ساتھ بنایا جاتا ہے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بھی ہے اور ان کا ریگی پاسٹا ہے جو کہ ڈیفرنٹ شیپس میں دستیاب ہے جو شیپ آپ کو اچھی لگتی ہے وہ لے سکتے ہیں اور ان کی بہت ہی یونیک سی ڈیفرنٹ سی شیپس ہیں جو نارمل شیپس سے بہت زیادہ بور ہو گئے ہیں تو آپ ریگی پاسٹا ضرور ٹرائی کیجے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بلو بیری سٹرو بیری پائی فیلنگ ہے پینٹ بٹر ہے چوکلیٹی پینٹ بٹر ہے تو بہت بہت کچھ ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں بہاری کڑھائی کی طرف کیونکہ جو ہمارا آج باربیکیو پاسٹا بننے جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے پانی رگ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے جیسے ہی وہ بوائل ہوتا ہے پاسٹا کو ہم بوائل کر لیں گے تو جب تک کہ یہ ہمارا سٹیپ ہوتا ہے اس سے پہلے ہم بہاری کڑھائی کی طرف آ جاتے ہیں اچھا ہم نے جو ہے وہ اس کا بیف بوائل کر کے رک لیا ہے آپ اس کو کچھ بیف کے ساتھ بھی یقیناً بنا سکتے ہیں اجزاء اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے اگر آپ نے آدھا کلو گوشت لیا ہے تو آدھا کلو ہی آپ نے ٹماٹر لے لینا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں جائے گا کٹی لال مرچ ہے پسا گرم مسالہ کٹی کالی مرچ نمک ہرہ دھنیا ادرک کے ساتھ ہم اس کو گانش کریں گے اور اس میں جائیں گی ہری مرچیں اس کو ہم تیار کریں گے ڈیو ڈراب کے آلف پرمس آئل میں کڑھائی میں ہم نے بیف ایڈ کرنا ہے ٹماٹر ایڈرک لیسن کا پیسٹ اور نمک ڈال کر ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے اور کیونکہ ہمارا بیف گلاو ہے تو ہم تو صرف اس کو بھونیں گے اور چھٹ پٹ سے اس کی کوکنگ کی طرف ہی چلیں گے تو میں کیا کرتی ہوں سب سے پہلے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اوائل اور گوشت کو تھوڑا سا بھونتے ہیں جب تک ٹماٹروں کی کٹنگ کریں گے وہ ایڈ کریں گے تو اس میں سٹوو اپنا کر لیتے ہیں آن آج کا سوال بھی کرتے ہیں آپ لوگوں سے کچھ آسان سا کیونکہ آج ہمارے پاس ہے اینکس آپ کو دینے کے لیے اور آج ہمارے ساتھ آپ کو دینے کے لیے ہے بہت ہی زبردستی باؤچ 365 جس میں دھیر سارے وچرز ہیں نام صحیح ظاہر ہے کہ وچرز ہیں دھیر سارے اور کراچی کے علاوہ بھی پاکستان کے بڑے شہروں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ون ائر تک اس کی ویلیڈیٹی ہے اور اس میں جو وچرز ہیں وہ نہ صرف فوٹ سے ریلیٹڈ ہیں بلکہ اگر آپ ٹریبلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں سیلون اور اسپا جانا پسند کرتے ہیں تو پھر یہ بک آپ کے ہی لیے ہے کیونکہ مختلف حوالوں سے اس میں وچرز موجود ہیں جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں چلیں یہاں پر میں نے ایڈ کیا آئل اور میں اس میں گوشت شامل کر دیتی ہوں اور اس کو پکاتے ہیں جب کبھی بھی ہمیں پانی کے ضرورت ہوگی ہم اس کی یخنی کا استعمال کریں گے جب بھی ہم گوشت کو وائل کرتے ہیں تو اس کا جتنا بھی فلیور ہوتا ہے وہ اس کی اس یخنی میں آ جاتا ہے تو چلیں یہاں سے ایک عدد سپون بھی لے لیتے ہیں اور سوال بھی آپ لوگوں سے کرتے ہیں چلیں آج میں تیار کرنے جاری ہوں بہاری کڑھائی اور بہاری کباب تو ہوتے ہی ہیں اس کے علاوہ بہاری یا بہار سے ریلیٹڈ کزین جو ہے کھانے ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکنے ہیں کچھ کے آپ ہمیں نام بتا دیجئے تو پھر آپ جیت سکیں گے این ایکس اور ساتھی واؤج 365 یہ دونوں آپ ون کر سکیں گے شو کے اینڈ میں ہم تین ونرز اناؤنس کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جلدی جلدی فون اٹھانا ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں دیکھنے مسالا ڈی ڈابیو ٹی اپنے شہر کا نام اور آپ نے بھیج دینا ہے اسے ٹرپل اٹھ ون پے تو پھر آپ کا جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے گا اچھا یہاں جو پاسٹا بوائل ہو رہا ہے اس میں بھی میں تھوڑا سا آئل ایٹ کر دیتی ہوں ایک سے دو ٹی سپون آئل شامل کر دیتے ہیں تاکہ پاسٹا جو ہے وہ ہمارا کھلا کھلا اور زبردستہ ریڈی ہو اچھلے تھوڑا سا ہم نے اس میں آئل شامل کر دیا اور میں اس کو دوبارہ سے ڈھک دیتی ہوں تاکہ پانی اچھا سا جب اوبلنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ ریگی پاسٹا ڈیو ڈراب کا بہت زبردستی سپائرل سی شیپ ہے جو آج ہم یوس کرنے جا رہے ہیں اور ان کی ساری شیپس بہت ہی یونیک سی ہیں بہت ہی زبردستی ہیں اور پاسٹا ایک کمپلیٹ میل ہے اب صرف بچے بلکہ بڑے بھی بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور ان کی پکانے کو لے کر اتنی زیادہ ورائٹی آ چکی ہے اتنی زیادہ ورسٹائل ہو گیا ہے یہ پاسٹا کے نہ صرف دیسی بلکہ ہر طرح سے پاسٹا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور بچے اور بڑے بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے بھی ہیں چلیں یہاں پر ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں تو اب میں اس میں اٹھ کر دیتی ہوں لہسن اور ادرک امید ہے لہسن ادرک آپ نے پیس کے رکھ لیا ہوگا ٹھمارٹر کا پیس بنا کے رکھ لیا ہوگا تاکہ عید کے دنوں میں بلکہ ٹھو آؤٹ ڈی ویک عید کے بعد جو رہتا ہے بہت زیادہ کوکنگ کی طرف سب کا دھیان رہتا ہے گیک ٹو گیڈر دعوتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اچھا ہے اپنا کام تھوڑا سا پرپیئر کر کے رکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی چلیں ادرک لہسن کا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کیا اور میں اس میں شامل کر دیتی ہوں نمک حض بے ضرورت تھوڑا سا اس کو فرائے کر رہے ہیں جیسے ہی لہسن اور ادرک کا کچھا پن دور ہوتا ہے تو میں اس میں شامل کر دوں گی ٹاماتر چاپ کر کے شاید ہی کوئی ایسا مسالہ ہو جاپ کے گھر میں موجود نہ ہو اور کڑھائیاں ویسے بھی نسبتا ہمارے جتنے بھی دیسی کھانے ہیں تو کڑھائیاں مجھے تو بہت زیادہ ایزی لگتے ہیں بہت جلدی کوکو جاتی ہیں ڈیفرنٹ طرح کی جتنی بھی کڑھائیاں بہت جلدی پک جانے والے دیسی فیورٹ کھانوں میں سے ہیں کڑھائیاں پسند بھی بہت زیادہ کی جاتی ہیں بریانی پلاو کے بعد جو ہے وہ کڑھائی کا ہی نمبر آتا ہے بہت شوق سے بنائی اور کھائی جاتی ہے اور مرد حضرات بہت ایزی لی اس کو کک کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں جو اور کچھ بھی نہیں بناتے وہ کڑھائی ضرور بنا لیتے ہیں تو آپ یہ بیہاری کڑھائی ضرور ٹرائی کیجئے گا سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ کے گھر میں سے ہی نکلائیں گے چلیں یہاں پر اب جو میرے پاس تمہاتر ہے اس کو چوب کر لیتے ہیں پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چوب تمہاتر اور اس کو پکنے دیں گے اور بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے بریک پر جاتے ہیں میں تمہاتروں کو سلائس کر کے رکھتی ہوں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم نے صرف اتنا کیا تھا کہ گوشت کو ادرکا چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے صرف اتنا کیا تھا کہ گوشت کو ادرک لیسن کے ساتھ بھون لیا اور اس کے بعد بریک میں میں نے تمہاتر کٹے ہوئے سلائس میں اس کو ایٹ کر کے ہم نے اس کو ڈھکتی ہے تاکہ تمہاتر بھی تھوڑے سے گل جائیں اور پک جائیں وہاں پر پانی بوائل ہو رہا ہے پاسٹا کے لیے تو ہم یہاں پر میرینیشن کر لیتے ہیں چکن کی آپ نے سلائس کر لیجیے میں نے اس کو جولین میں کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اجزہ نوٹ کروا تھی چلوں بار بی کیو پاسٹا کے لیے آپ کو چاہیے بار بی کیو ساس اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ہارٹ ساس سرکہ اس میں جائے گا چوپٹ لہسن کٹی لال مرچ نمک کٹی ہوئی کالی مرچ ہم اس کو تیار کریں گے ڈیو ڈراب کے آلیو پومس آئل میں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی شملا مرچ تو چکن کو آپ نے کیوبز کرنا چاہتے ہیں کیوبز کرنے کر لیجیے جولین میں کٹ کرنا چاہتے ہیں جولین میں کر لیجیے چلے اس کو میری نیشن بھی دیتے ہیں لیکن کیونکہ پانی بوائل ہو گیا ہے تو ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارا پاسٹا ڈیو ڈراب کا رہگی پاسٹا ہے بہت ہی اچھی سی زبردستی شیت ہے اس کے ساتھ اس کو تیار کر لیتے ہیں پھوڑا سا میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا آئل تھوڑا سا اس کو سٹر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی گل جائے گا تو ہم نے اس کو سٹرین کر لینا ہے چلے تھوڑا سا کھلا ہوا پین لیں پانی بھی تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے بلکل چاولوں کی طرح اس میں بھی سٹارچ ہوتا ہے اگر پانی کم ہوگا پین کھلا کھلا نہیں ہوگا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاسٹا جو ہے وہ آپس میں چپک جائے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا اور اس کے بعد اب آجاتے ہیں ہم میری نیشن کی طرف تو سب سے پہلے تو ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ لہسن اگر فریش ایٹ کریں گے تو اچھی بات ہے ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں نمک حض بے ضرورت کٹی ہوئی لال مرچیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی کالی مرچ یہ بھی ہم نے شامل کر دی ایک ٹی سپون ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں باربی کیو ساس اور ہم اس کو گریل کریں گے ایک تو ساس سے اچھا سا فلیور آئے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو گریل پہ گریل کر لینا ہے یہ ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ہارٹ ساس چھو بھی ہارٹ ساس آپ کی فلیور کا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ اس میں ایٹ کر دیجئے تو اس میں ہم نے شامل کر دیا نمک کٹی ہوئی لال مرچ اور ہم نے اس میں شامل کر دیا جناب لہسن باربی کیو ساس اور نمک ہمارے ساتھ کالر ہیں ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام چی میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹا الحمدللہ میری آپ سے تیسی دفعہ بات ہو رہی ہے کیا بات ہے جی آسانی سے کال مل جاتی ہے یہ بتا ہے جی الحمدللہ مل جاتی ہے کیا پڑھ کے ملاتی ہیں بس اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مل جاتی ہے چلیں سب جلدی سے میں چاہوں گی ہمیں سوال کا جواب تو آپ دے دیں جی یہ ہے بیہاری کی ما ٹھیک ہے بیہاری کباب بیہاری کلچے ٹھیک ہے بیہاری بوٹی اور بیہاری ہارڈی کیا بات ہے آپ نے اس میں سے کیا کیا ٹرائی کیا ہے بیہاری کی ما مجھے اچھا لگتا ہے اچھا اس کو بنانا پسند کرتی ہیں جی جی اور بیہاری بوٹی بھی مزدیک ہوتی ہے چلیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی آپ کا جواب ہم نے نوٹ کیا ہے کوئی سوال ہم اس سے سوال کرنا چاہیں گی کوئی کوئیری ہے پوچھنا چاہتی ہیں ضرور پوچھئے جی بس سب کچھ آپ بتا دیتے ہیں اور بڑا آسانی سے آپ کے بتانے کا انداز بہت اچھا ہے اور بولنے کا بھی چلیں بڑا ہلاک سا ہے نا مونفرید سا بہت شکریہ عید کی تیاری کیسی چل رہی ہے جی الحمدللہ بہت اچھی ہے چلیں کیا بات ہے کیا جانور کو پسند کرتی ہیں یا دور دور سے بس دیکھتی ہیں یا بچوں کو منع کر کر کے تھک چکی ہیں قریب مت جایا کرو بہت بڑے بڑے سینگ ہیں جی یہ تو ہوتا ہے بچوں کو منع بھی کرتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے کیونکہ جانور تو جانوری ہے نا بلکل ایسا ہی ہے ہاں جی چلیں انجوائے کریں جناب عید یہ والی عید ویسے تو خیر دونوں عید کی اپنی بات ہے ویسے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گے کہ عید کے علاوہ بھی سارا سال ہی ہم لوگ مل رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے فرینڈ سے فیملی سے لیکن عید کا دن جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے یا وہ شاید اس لیے بھی اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو یہ دو خاص دن دیئے کہ اگر اس وقت کوئی ناراضگی ہے کوئی دور ہے آپ سے تو اس کو ضرور منا لیجئے اور عید کے دن ہم کو ویسے بھی تمام لوگ بہت زیادہ اور بھی زیادہ ہم ان کو مس کر رہے ہوتے ہیں اور اس دن ہم جو ہم سے ناراض ہوتے ہیں جو ہمارے قریبی خاص طور پر بہن بھائی ہیں کزنز ہیں رشتے دار ہیں تو ہم اور بھی زیادہ ان کو مس کرتے ہیں اور وہ دن ایسا ہوتا ہے کہ سب کی ہی دل تھوڑ اسے نرم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں آج تو عید ہے آج تو مل لیتے ہیں آج تو کال کری لیتے ہیں تو اگر کچھ ایسا ہے ضرور پلان کیجئے گا اور تمام چیزوں کو تمام ناراضگیوں کو ختم کر لیجئے گا اور سال کے یہ جو دو دن ہوتے ہیں میٹ اپ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے لیکن ان لوگوں سے بھی کریں جن کے ساتھ پورا سال نہیں رہتا ہے چلے یہاں پر ہم نے چکن کو میرینیٹ کر لیا ہے بہت ہی چکپٹا سا ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اور اب میں اس کو گریل پین میں باربیکیو کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس گریل پین نہیں ہے تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ اس کو نارمل پین میں کر لیجئے گا پھر بھی اچھا زبردستا فلیور آئے گا لیکن کیونکہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو گریل پین میں تھوڑا سا گریل کر لیتے ہیں اور پاستا یہاں پر پک رہا ہے یہاں پر جو ہم نے ٹاماتر ایٹ کیے تھے تو اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کرتے چلتے ہیں اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کچھ مسالے بہت ہی لیمیٹڈ سے مسالے ہیں کٹیوے مسالے ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں کٹی لال مرچ ہے اور کٹا ہوا کٹی وی جو ہے وہ کالی مرچ شامل کریں گے نمک ہم اس میں ایٹ کر چکے ہیں چلے اب میں اس کی آنچ پی تیز کر دیتی ہوں کیونکہ گوشت گلاوہ ہے بہت زیادہ ڈھکے پکانے کی کوئی نیڈ نہیں ہے اور یہاں پر گریل پین میں ایٹ کر دیتے ہیں ڈیو ڈراب کا آلیف پومیس آئل تاکہ میں چکن کو اس پر گریل کر لوں اور کیونکہ سٹرپس میں کا ٹی وی چکن ہے چکن ویسے ہی بہت جلدی گل جاتی ہے بریسٹ کا پیس تھا جس کو ہم نے سٹرپس میں کر لیا تو یہ تو بہت ہی جلدی گل جائے گی ہم اس کو بستیز آنچ پر جلدی سے تھوڑا سا گریل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے صرف مکسنگ کرنی ہے پاسٹا کے ساتھ اور یہ جو ہماری شملہ مرچ ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا گریل کر لوں گی تاکہ ہلکی سی سوفٹ بھی ہو جائے اور اس کے بعد صرف ہم نے اس کو پاسٹا کے ساتھ مکس کرنا ہے چلیں یہاں پر ٹماٹر پکنا اور گلنا شروع ہو گئے ہیں آج بھی ہم نے اس کی تیز کر دی ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں کٹی ہوئی کالی مرچ ہری مرچیں کٹی ہوئی لال مرچ اور میں اس میں ایٹ کر دیتے ہوں گرم مسالہ تو یہ ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ہری مرچیں کٹی ہوئی کالی مرچ ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے اور ایک ہی ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ بریک کا ٹائم ہے بریک پر جانا ہے اگر بریک میں پاسٹا ڈن ہو جاتا ہے تو ہم اس کو نکال کے رکھ لیں گے پہلے ہم نے تھنڈا پانی گزارنا ہے جب تک اس کی بھاپ نکلنی بند نہیں ہو جاتی اور اس کے بعد تھوڑا سا آئل لگا کے رکھ لیں گے اور بریک پر جا رہے ہیں تو جاتے جاتے کیوں نا گرل پین میں چکن ایٹ کرتے جائیں آپ چل دی سے بریک لے کر آئیے میں جب تک چکن کو گرل کر لیتی ہوں ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے باڈ اور یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے پاسٹا کو بوائل کر کے رکھ لیا ہے میں ایٹ کر دی ہوں چھوڑا سا آئل ڈیو ڈروپ کا آلیو پرومیس آئل اور اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس چکن کو ہم نے کچھ اجزہ کے ساتھ میری نیٹ کر لیا تھا بار بی کیو ساوس ایٹ کیا تھا ہوت ساوس کٹی ہوئی لال میرچ کٹی ہوئی کالی میرچ نمک اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو گرل پین میں گرل کر لیا اور اب میں کیا کر رہی ہوں کہ یہ جو سلائس ہوئی بھی ہماری شملا میرچ ہے اس کو بھی تھوڑا سا گرل پین میں گرل کر لیتے ہیں سینٹر میں میں ایٹ کر دیتی ہوں چکن کے ساتھ ہی چکن سٹرپس میں تھی بہت ہی جلدی سے جھٹ پٹ سے ہی ہو جائے گی چلے کڑھائی میں میں نے اس کی تھوڑی سی جو یخنی تھی وہ میں نے شامل کر دی تاکہ مسالے اور ٹاماتر تمام چیزیں بہت اچھے سے ایک دوسرے میں فلیور جو ہے وہ بہت اچھے سے رچ پس جائے چلیں اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہلکی آج پہ اور یہاں پر تھوڑی سی جو شملا میرچ ہے اس کو بھی سینٹر میں پھیلا دیتے ہیں پھرسے اس کے اوپر آئل ڈریزل کر دیتے ہیں سوال ہے آج کا بہت ہی آسان آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ بہار سے ریلیٹڈ ریسیپیز فوڈ کیزین کے بارے میں کچھ کے نام بتا دیجئے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں این ایکس کا بہت ہی زبدیسا گفت اس کے ساتھ ساتھ آپ جیت سکتے ہیں واؤچ تھری سکسٹی فائٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے سوال کا جواب دینا ہے جلدی جلدی فون اٹھائیے کال کیجئے اور اس کے علاوہ آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں مسالہ دی ڈی 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 اپنی شہر کا نام پھیج دیجئے ٹرپل اٹھ ون پہ اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں پسا ہوا گرم مسالہ اور تھوڑی سی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک کچھ ادرک ہم نے شامل کر دینی ہے گارنشنگ کے وقت اور that's it یہ ہماری کڑھائی جو ہے یہ تیار ہو جائے گی اس کو ہم نے نکالنا ہے سرف کر دینا ہے آپ اس کو بہت اچھے سے گلا لی جیگا ہمارے پاس کیونکہ گوشت گلاوا تھا تو ہم نے منٹوں میں تیار کر لی چلیں یہ کچھ ادرک چاپ کر کے ہم نے اس میں شامل کر دی اس کو تھوڑا سا اور ہم مخون لیتے ہیں اور تماتر کی زبردستی گریوی کے ساتھ ہم اس کو سرف کر دیں گے اچھا یہاں پر جو یہ گریل ہو رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا اُلٹ پُلٹ لیتے ہیں شملہ مرچ بار بی کیو پاسٹا بننے جا رہا ہے وہ تمام لوگ جن کو بار بی کیو کا فلیور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ضرور پرائی کیجئے گا شملہ مرچ کی جگہ اپنی پسند کی ویجیٹیبلز کا بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں چلیں یہاں پہ جو کڑھائی ہے اس کی آنچ کو میں بند کر رہی ہوں یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تیار ہو چکی ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں بار بی کیو پاسٹا کی طرف جس کے لیے ہم نے پاسٹا بوائل کر لیا اور چکن کو ہم نے کک کر لیا ہے شملہ مرچ کو بھی ہم نے گریل کر لیا ہے اب ہم نے اس میں تھوڑا سا ایٹ کریں گے سرکا اور پاسٹا کے لیے نمک کالی مرچ اور اگین تھوڑی سی کٹی وی لال مرچیں کیونکہ ابھی ہم نے یہ تمام چیزیں چکن میٹ کیے تھیں تو پاسٹا کو بھی اچھا سا چکپٹا سا بنانے کے لیے اور یہ جو سٹاک ہے میرے پاس یہ بھی میں اس میں اٹ کر دوں گے اس سے پاسٹا میں بہت ہی اچھا سا زبادر سا فلیور آ جائے گا تو اس کو کرتے ہیں یہاں سائیڈ میں اور میں لے لیتی ہوں ایک ادد ووک تھوڑے سے بڑے سائز کی لے لیتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم مکسنگ گھوہت اچھے سے کر پائیں گے چلے میں اس میں یہ سٹاک اٹ کر دیتی ہوں اس سے جو پاسٹا کا فلیور ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا مکسنگ بھی ہماری اچھی سی ہو جائے گی اس کو ہم پاسٹا اس میں اٹ کر کے تھوڑی سی نمک کٹی وی کالی مرچ اور لال مرچ اٹ کر کے ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور اس میں اگر آپ نے سوسز اور اٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو اور تھوڑا سا چٹ پٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اچھا خاصا ہات سوس اس میں شامل کر دیا ہے اور پھر تھوڑی سی کٹی وی کالی اور لال مرچ بھی اٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں اس میں اٹ کر دیتی ہوں یہ ہمارا دیو ڈروپ کا جو پاسٹا ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اگر آپ کو سوسی سا پاسٹا نہیں پسند ہے تو پھر آپ کسی قسم کا کوئی سٹاک شامل مت کیجے گا چلیں اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں ڈیو ڈروپ کا آئل اور اس میں ہم اٹ کر رہے ہیں پاسٹا کے حساب سے نمک ہزبے ضرورت چکن میں ہم نے شامل کر دیا تھا اور اب ہم اٹ کرنے جا رہے ہیں اس پاسٹا میں تو ہزبے ضرورت نمک کٹی ہوئی لال مرچ اور کٹی ہوئی کالی مرچ یہ ہم نے اس میں شامل کیا اور اس کی اچھی سی مکسنگ کریں گے تھوڑا سا یہ گرم ہونا شروع ہوگا پھر ہم نے اس میں شملہ مرچ اور چکن بھی اٹ کر دیں گے مکس کریں گے ٹوس کریں گے سرف کریں گے سوال آج کا بہت ہی ایزی ہے بہت آسان ہے بیہاری ریسپیز کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں بناتے ہیں یا آپ نے سنی ہیں بیہار کی کیزین کے بارے میں تو آپ ہمیں کچھ کے نام بتائیے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں بہت ہی زبردست ناصر اینکس کا گفت بلکہ آپ جیت سکتے ہیں واؤچ تھری سکسٹی فائف جو کہ بہت ہی زبردست سی بک ہے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں ترہاں ترہاں کا فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے ہی لیے ہے چلے کچھ ہرہ دھنیاں جو ہے وہ میں ابھی بھی ایٹ کر دیتی ہوں گرم گرم ہے ہماری کڑھائی اور کچھ جو ہے وہ ہم سرونگ کے وقت اس میں شامل کر دیں گے کوئی بھی ہرہ دھنیاں ہے پودینہ ہے اسپیشلی گرمیوں میں ہم لے کر آتے ہیں بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ ایک ویک سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کو نہ رکھیں کسی نے کسی چیز میں اس کو کنزیوم کر لیں اور دوسی چیز یہ کہ واش کر کے تو آپ نے بالکل بھی نہیں رکھنا اگر آپ اس کو واش کر کے رکھیں گے تو پھر تو یہ ایک ہی دن میں خراب ہو جائے گا کیونکہ پانی کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے اور پھر وہ ہری سبزیوں کو خراب کر دیتا ہے تو میک شور کہ آپ نے اس کو واش نہیں کرنا واش آپ تب کریں گے جب آپ اس کو یوز کرنے جا رہے ہوں گے اکارا سے کالر ہیں ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم والکم فلا ٹی وی کا وولیوم کم کر دیجئے ٹی وی کا وولیوم کام نہیں ہے چلے اب بتائیے کیا کہیں گی آپ پہ پیشتن کا آنسا دوں گی ضرور دے دیں نے ہری فلاو نے ہری کوار نے ہری بوٹیں نے ہری پکن ٹھیک ہے اور نے ہری کلای ٹھیک ہے آپ کو کیا پسند ہے اس میں سے کیا پسند کرتی ہے کھوکیں کرتی ہے میں میں چھوٹی ہوں اب میں ایک ٹی وی ایر تی ہوں ٹی وی ایر تی ہوں شوق ہے آپ کو کھوکیں کرنے کا ہم جی چلیں تو پھر ممہ سے فرمائشیں کر کے بنواتی ہیں ہاں جی چلیں کیا بات ہے عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں بہت اچھی جاری تیاری بہت اچھی جاری ہیں تمام چیزیں ہو گئیں کچھ رہے تو نہیں گیا نہیں ساری تیاریاں ہو گئیں کچھ بھی نہیں رہ گیا چلیں زبردست ساری تیاریاں بھی ہو گئی ہیں فرمائشیں بھی ممہ سے یقیناً کر لی ہوں گی تینوں دن کا یہ menu رہے گا یہ تیار کیجئے گا بنائیے گا سالہ ٹی وی دیکھتی ہیں پسند کرتی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ مجھے بہت سے اچھی لگتے ہیں آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایسے ہی آئندہ بھی کال کرتی رہیے گا اچھا یہاں پہ ہم نے سپائیسز ایڈ کر دیئے ہیں تھوڑا سا میں اس کو ڈھک کے پکا رہی ہوں کیونکہ میں چاہ رہی ہوں تھوڑی سی جو یخنی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں چکن شملا میرچ ایڈ کر کے مکس کریں گے خوبصورت سا اچھا سا پلیٹر نکالیں گے سرف کریں گے اور جو بہاری کڑھائی ہے وہ بلکل ریڈی ہے ادھرک آخر میں ایڈ کر دیجئے ہری دھنیے کے ساتھ سرف کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیجئے بریک کا ٹائم ہے بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ریسپیس کو سرف بھی کرتے ہیں اور فائنل جو اس کا سٹیپ ہے وہ کرتے ہیں ہمارا بار بی کیو پاس تا ہے تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی موسیقی والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پہ اب ہم اٹ کر دیتے ہیں یہ شمنا مرچ پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گے اور اس کے اوپر اٹ کر دیں گے چکن بہت ایزی سی اسان سی ریسپی تھی آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے بہاری کڑھائی بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو بھی نکال دیں گے سرف کر دیں گے اور نان کے ساتھ کڑھائی بہت اچھی جاتی ہے لیکن پھر اگر کسی بھی وجہ سے نہیں پسند ہیں تو پھر چپاتی کا بھی آپشن نوٹ بیڈ لیکن آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں بہت اچھی لگے گی اور اس کے علاوہ سوال میں دہراتی چلوں کیونکہ اب یہ کچھ ہی منٹس رہ گئے ہیں کہ آپ ہمیں جواب دے س مجھے پتے ہیں مسالہ دی ویٹی اپنے شہر کا نام پھیج دی جے یوں پل ایٹ وین پہ ایسیج بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں بہاری ریسپیز فود یا کیزین کی آپ نے ہمیں کچھ کے نام بتانے ہیں اور پھر آپ جیت سکتے ہیں این ایکس کا ضرورد اص Finlistہ غفت کوئٹا سے کالر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم ملکم فرام کیسے آپ میں بلکل ٹک ٹاک ہوں آپ کیسے ہیں بی بھی ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہیں جی سوال کا جواب دیں گی آج کے کیسے آلے آج کا سوال یہ ہے کہ بہاری ریسپیز کے بارے میں بتا دیجئے بہاری کباب بہاری ٹکن بہاری ٹکن رول ٹھیک ہے اور بہاری بس گئی کیا کرتی ہیں آپ کیا مجھے بہت ہی نننی مننی سی لگ رہی ہیں میں پڑھتی ہوں پڑھتی ہیں کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں ففت کلاس میں ففت کلاس میں پڑھتی ہیں اچھا کیسا لگ رہا ہے یہ جو سکول سارا سال بند رہے یہاں بار بار بند ہو جاتے ہیں تو بہت خوش ہیں اس بات کو لے کے یہاں سکول کو مس کرتی ہیں نئے سکول کو بہت مس کرتی ہے کیونکہ فینڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھرنا ہے اچھا لگ رہا ہے پڑھنا اچھا لگ رہا ہے یعنی فائنلی سکول اب آپ مس کر رہی ہیں جی چلیں عید کی تیاری کیسی چل رہی ہے عید کی تیاری اچھی چل رہی ہے اچھی چل رہی ہے ساری چیزیں ہو گئیں چوڑیاں سب کچھ خرید لیا جی سب کچھ چلیں بہت اچھی بات ہے اور سوال کا جواب بھی آپ نے ہمیں دیا آپ کا سوال کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے کوئی فرمائش کرنا چاہتی ہیں تو ضرور بتائیے نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے آپ انجوائی کیجئے گا ایت پر مسالہ ٹی وی کی بھی ٹرانس میشن ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور یہاں پر کیا کرتے ہیں اب اس کے اوپر ہم چکن کو پلیس کر دیتے ہیں اور ساتھ بھی میں ترہائی بھی نکالوں گی سرف کروں گی کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں اگر ابھی بھی نہ آئی ہو کچھ رہ گیا ہو کوئی ٹینشن کی بات نہیں اب جو ہم بریک لیں گے ریکے بریک ہوگا آپ بہت اچھے سے چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں اچھا اس کو مسالے سمیت ایٹ کریں گے جو بھی گرل پین میں اس کا مسالہ ہو وہ بھی ایٹ کر دیجئے گا بوٹیوں میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ گرل کرنے کے بعد اس کو چھوٹا چھوٹا ریشہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے جیسے آپ اس کو سرف کریں اور اگر بار بی کیو پاستہ آپ بیف میں بنانا چاہتے ہیں آپ بیف میں تیار کر لیجئے لیکن پھر آپ کو بیف کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دینا ہوگا اس کو گلانے کے لیے اس کا کوکنگ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو بیف کی سٹرپس کے ساتھ بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں تو آپ انڈرکٹ کا بیف لیجئے گا وہ بہت ہی جلدی گل جاتا ہے یہاں پھر سٹرپس آپ میری میٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو کوک کریں اور بھاپ میں پکا لیں جب وہ بہت اچھے سے گل جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو گرل میں اٹ کر کے تھوڑا سا گرل کریں گے تو ایک سموکی سا جو فلیور ہے وہ بھی آ جائے گا تو یہ دونوں آپشنز ہیں اور یہ جو مسالہ ہے یہ بھی میں اس میں اٹ کر دیتے ہوں جو سوسی سا زبردستا مسالہ ہے بریک لے لیتے ہیں اور جو ہماری بہاری کڑھائی ہے اس کو بھی میں نکالتی ہوں سرف کرتی ہوں آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا ریکیب بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد بار بی کیو پاسٹا اجزہ چکن کیوپس 300 گرام پاسٹا ایک پیکٹ باریک کٹی شملا میرچ تین ادد ہوت ساوس ایک چوتھائی کپ سرکہ دو کھانے کے چمچ باریک کٹا لہسن دو جوے بار بی کیو ساوس ایک کھانے کا چمچ کٹی لال میرچ آدھا کھانے کا چمچ نمک ہز بیزائی کا کٹی کالی میرچ ایک چائے کا چمچ ترکیب پہلے ایک دیکچی میں پانی گرم کر کے اس میں پاسٹا ڈال دیں ساتھ ہی آئیل ڈال دیں جب وہ گل جائے تو چھنی میں چھان کر تھنڈے پانی سے نہ تھار لیں دوبارہ تھوڑی سی چکنائی لگا دیں اب چکن کی بوٹیوں پر لہسن بار بی کیو ساوس کٹی لال میرچ نمک لگا کر گریل کر لیں جب اچھے سے گل جائے پانی خوشک ہو جائے تو اس کے چھوٹے ٹکڑے کر لیں ایک پین میں پہلے پاسٹا ہوت ساوس نمک کٹی کالی میرچ سرکہ اور بوٹیاں ایٹ کر کے اس کو مکس کر لیں ساتھ ہی شملہ میرچ بھی شامل کر لیں اور اچھے سے پکا کے سرف کریں بیہاری کڑھائی بیف آدھا کلو ٹماتر تین ادد ادرک لہسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچہ کٹی لال میرچ ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ کٹی کالی میرچ ایک چائے کا چمچ نمک ہزبے زائقہ ہرہ دھنیاں دو کھانے کے چمچ ادرک جولین میں کٹاوا گارنشنگ کے لیے اوائل آدھا کپ ہری میرچیں چار سے پانچ ترکیب کڑھائی میں بیف ٹماتر ادرک لہسن کا پیسٹ نمک ڈال کر ڈھگ دیں اور پکنے دیں جب گوشت گل جائے تو اس میں کٹی کالی میرچ ہری میرچیں کٹی ہوئی لال میرچیں گرم مسالہ اوائل ڈال کر اچھا سا مکس کریں بھون لیں اور آخر میں ادرک اور ہری دھنیاں سے گارنش کریں وَالْكُم بَیکْ وَاقْسَا چُلِينَ چھوٹی سی بریک کے بعد اور امید کرتے ہیں ریسپی کارڈز بہت اچھے سے اپنے نوٹ کر لیے ہوں گے دیکھئے ہوں گے پھر بھی اگر کچھ رہ گیا ہو تو فیس بک پر ہمارا پیج ہے دعوت کا وہاں پر آپ ریسپیز کو اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ اپنے گھر سے بناتے ہیں کچھ نیا بناتے ہیں کچھ اچھا سا ڈیکوریٹ کرتے ہیں ضرور کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ریسپیز ڈیلی بیسس پر اپلوڈ کی جاتی ہیں تو وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ونڈرز آناؤنس کرتے چلیں بک آج جو ہماری واؤچ 365 ہے وہ جاتی ہے ہبا کو مظفرگر سے تو ہبا آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور امیمہ نے ون کیا ہے اینکس کا گفٹ تو کوئٹا سے تو امیمہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو امیمہ اور ہبا آج کی ہماری ونڈرز ہیں تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو میری اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے امید کرتے ہیں ریسپیز آپ کو اچھی لگیں ہوں گے ضرور بنائیں گے ٹرائے کریں گے اور مصروفیت کے دن ہیں عید سے پہلے سے بھی مصروفیت شروع ہو جاتی ہے تو چلیں ہر چیز کو انجوائے کریں اس سیزن کو بھی انجوائے کریں اور وہ جانوروں کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے رات میں بھی ان کی آوازیں آ رہی ہیں اور باہر نکل رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو دیکھ رہے ہیں تو چلیں دیئے تمام چیزیں بھی انجوائے کریں سفائی کا بہت زیادہ خاص خیال رکھیے گا کیونکہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور پھر اگر جانوروں کے ساتھ بارش ہو جائے تو پھر گندگی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کے سامنے باندھنے کے بجائے کوئی ایسا کونہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر سب مل کر باندھ لیں تاکہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی جگہ ہو تمام گندگی اور آنے جانے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ کے جانور کھڑے کرنے کی وجہ سے یا ان کے کھانے کی کسی برطن کی وجہ سے پیدل چلنے والے جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہوں نمازی گزرتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب نہ ہوں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور وقت ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا انشاءاللہ منگل کو یعنی کہ کل آپ لوگوں سے ملتے ہیں بہت ہی اچھا سا زبردستہ منیو ہے کل کا بھی ضرور دیکھئے گا اور وقت ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں سے ملتے ہیں اچھی سی ریسپی کے ساتھ تیک کیر اللہ ویڈ مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز